اسلام علیکم ناظرین ہوپفولی آپ سب لوگ ٹھیک ٹیک ہوں گے ایک بڑی اہم پیش رفت ہوئی آج سپریم کورٹ میں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی جانب سے عرشہ شریف قتل کیس کے حوالے سے جو تحقیقات ہوئی تھی ان کی پہلی رپورٹ پیش کر دی گئی ہے سوچا اس کے کچھ اہم پوائنٹس آپ سے شیئر کر لیے جائیں کیونکہ بہت سے لوگ کنسرن ہیں عرشہ شریف کے قتل کے بعد ایک گیر یقینی کسی صورتحال پیدا ہو گئی صحافی خود کو انسیکیور پیل کر رہے ہیں تو ایسے میں سپریم کورٹ کے جانب سے عرشہ شریف کی والدہ کے خط کو رسپونڈ کرنا ایک بلیسنگ بھی ہو سکتی ہے ناظرین فیکٹ فائنڈنگ ٹیم دو رکنی کینیا گئی وہاں جا کے تحقیقات کی اور پھر آ کے ایک رپورٹ کمپائل کی تھی جو کہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی تھی لیکن کورٹ نے یہ رپورٹ مانگی اور فائنلی یہ اب سامنے آ چکی ہے کچھ اہم نقاط ہمارے تک بھی پہنچیں آپ سے شیئر کر لیتے ہیں رپورٹ میں بقاعدہ طور پر کہا گیا ہے کہ عرشہ شریف کا جو مرڈر ہے وہ کوئی غلطی نہیں تھی بلکہ یہ ایک پلانڈ مرڈر تھا پھر اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ کینیا پولیس کی جانب سے تحقیقات میں کوئی جو ہے وہ ہیلپ نہیں کی جاری کوئی جو ہے وہ تعاون نہیں کیا جارا پھر رپورٹ میں یہ بھی منشن کیا گیا ہے کہ عرشہ شریف کو خطرات لاحق تھے انہیں جب ویزا ملا بیس جن دو ہزار بائیس کو اور ویزا اٹھارہ اگست دو ہزار بائیس تک کے لیے تھا اس ویزے کی ابھی میاد بیس دن باقی تھی انہوں نے نئے ویزے کے لیے بارہ اکتوبر دو ہزار بائیس کو جو ہے وہ اپلائے کیا جو کہ ریجیکٹ ہو گیا پاکستان میں ان پر کیسز موجود تھے یو اے ای میں دوبائی حکام کی جانب سے پریشور ڈالا گیا اور وہ پھر وہاں بھی ان کو ملک چھوڑنا پڑا کینیا گئے وہاں پہ رہائش پذیر تھے لیکن ان کے اپنے ہوسٹ ہی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایجنسز کے ساتھ رابطے میں تھے رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ کینیا دوبائی اور پاکستان میں جو ٹرانزیشنل کریکٹرز ہیں ان کو اگنور نہ کیا جائے اس جیس کے کوئی شواہد موجود نہیں ہے کہ قتل سے پہلے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا یہ رپورٹ میں لکھا گیا ہے ساتھ ساتھ جی ایسیو پولیس جو کہ کینیا کے پولیس ہے اس کے بیانات میں تضاد کے حوالے سے بھی باتشیت کی گئی ہے رپورٹ میں تحقیقاتی ٹیم نے تجویز یہ دی ہے کہ ارشیر شریف کے قتل کا مقدمہ تازیرات پاکستان اور انستاد دہشتگردی ایک کے دفاعات کے تحت جو وفاقی تحقیقاتی ادارہ ہے وہ خود سے درج کرے اور اس پہ ڈیٹیل انویسٹیگیشن کی جائے اب اس رپورٹ میں کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جن کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا نمبر ون وقار احمد کی کینین پولیس اور وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے روابط موجود تھے اس پوائنٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہ مینشن کیا گیا ہے کہ جو گولیاں لگی بیسیکلی ارشیر شریف کو ان کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا گیا ہے کہ گولیاں جو ہے وہ جو تراجیکٹری جو ایک فائرنگ پیٹرن ہیں اس سے نہیں ملتی اٹ مینز کہ جو ٹریول کے دوران کہا جا رہا ہے کہ حملہ ہوا گولی لگی وہ بات درست نہیں ہے ایک گولی کمر کے اوپر کے حصے میں لگی گولی گرزہ سے تقریباً چھے سے آٹھ انچ نیچے لگی جو سینے کی جانب سے باہر نکلی اس زخم سے یوخص کرنا مشکل نہیں ہے کہ گولی بہت قریب سے شلائی گئی اور پھر جس زاویے سے گولی چلی اس کے نتیجے میں گاڑی کی سیٹ میں بھی سراخ ہونا چاہیے تھا جو کہ نہیں ملا اٹ مینز کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ٹریول کے دوران گولیاں ماری گئی وہ نہیں تھا بلکہ گولیاں مارنے کے بعد شاید وہاں پلیس کیا گیا جس گیسٹ ہاؤس میں قیام کیا وہ بھی بڑا اہم ہے خورم اور وکار کا وہ گیسٹ ہاؤس تھا دو ماہ تین دن قیام کیا وہاں پہ کینین پولیس اور وہاں کے انٹیلیجنس ایجنسیوں سے روابط کی جو ایک پوائنٹ اٹھایا گیا ہے اس میں یہ بھی بڑا اہم ہے کہ وہاں پہ وہ قیام کیا اور حادثے کے بعد جب وکار احمد جو کہ ان کے ہوش بھی تھے انہوں نے پولیس نے پولیس کو عرش شریف کا آئی فون آئی پیڈ پرس یو ایس بیز حوالے کر دی اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آئی فون اور آئی پیڈ انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے کر دیا ان کے ایک افسر کو دیا گیا ایک دن بعد پاکستانی ہائی کمیشن نے ایک افسر کو عشو شریف کی چیزیں لینے بھیج دیا تھا اور پھر کال کر کے بتایا گیا کہ کسی اور کو یہ چیزیں شیئر نہ کی جائیں پاکستانی ہائی کمیشن کو ایک نائی ایس کے افسر نے چیزیں تحویل میں لینے سے روکا اور بعد میں ایک اسسسٹن ڈائریکٹر پوشٹ کا بندہ بھیجا گیا جس کو وہ چیزیں دی گئیں ایک اور پوائنٹ نمبر ٹو پوائنٹ جو کہ بڑا اہم ہے وقار احمد سے تین ملاقاتیں ہوئی جو تحقیقاتی ٹیم ہے اس کی اور اس میں انہیں پہلے یہ کمیٹ کیا گیا کہ وہ انہیں رہائشکہ کی سی سی ٹی وی پوٹیش دیں گے جو کہ بعد میں ایک نو ایک انکار کر دیا گیا دو موبائل ایک کمپیوٹر اور ایک ذاتی ڈائری ملی وہاں سے یہ چیزیں کنیا میں رہائشکہ کے دوران عشو شریف خود استعمال کرتے رہے اور ساتھ ساتھ اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ پاسپورٹ جو ان کو دورانے تفتیش ملا دورے کے دوران ٹیم کو ان کا پاسپورٹ ملا یو ایس پیز پاسپورٹ کی کمیشن کو حوال گی کہ حوالے سے کوئی تسلی بخش سوال جو سوال کیے گئے تھے ان کے جواب نہیں دیئے گئے سی سی ٹی وی پوٹیش بھی نہیں دی گئی اور یہ مدہ رکھا گیا سامنے کہ ان کے وکیل اور بیوی نے سی سی ٹی وی پوٹیش شیئر کرنے سے منع کیا ہے اور یقیناً اس کو جوڑا جائے گا کہ ان کے جی کوئی پرسنل معاملات تھے جس وجہ سے وہ سی سی ٹی وی پوٹیش شیئر نہیں کرنا چاہتے اچھا اب اس میں اہم بات جو وکار کے چھوٹے بھائی ہیں ان کا ذکر بھی بڑا امپورٹنٹ ہے خورم خورم کا کہنا ہے جو انہوں نے بیان ریکارڈ کر آیا کہ وہ کھانے کے بعد عشر شریف کو ساتھ لے کے گھر سے باہر نکلے راستے میں انہوں نے سڑک پر پتھر نظر آئے پتھر کے اوپر سے وہ گزرے تو انہیں پار کیا تو گولیوں کے آوازیں سنائی دی گئی اور پھر وہاں سے وہ بھاگے انہیں محسوس ہوا کہ عشر شریف کو گولی لگی ہے پریس کانفرنس فیصل وارڈا کی بھی بڑی اہم ہے اس رپورٹ میں منشن کی گئی ہے کہ ان سے پندرہ نومبر کو پریس کانفرنس کرنے کے بعد رابطہ کیا گیا اور عشر شریف کے قتل سے مطالق شواہد طلب کیا گیا ان کی درخواست پر ٹیم نے انہیں سات سوال بھیجے تحریری طور پر جن کا جواب نہیں دیا گیا اور کوئی رسپونس نہیں دیا گیا اب اس نے رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ غیر ملکی کردار خاصی اہمیت کے حامل ہے جن میں ایک وقار ہیں میزبان خورم اور وقار کا کردار ہے اور ان دونوں کی تحقیقات ڈیٹیلز ہونی چاہیے ان سے مکمل انفرمیشن نہیں ملی اور ابھی تک رپورٹ میں صرف یہ چیزیں سامنے آ سکی ہیں سپریم کورٹ نے جو میڈیکل رپورٹ ہے اس کو بھی تسلی بخش نہیں قرار دیا اور اس طریقے سے یہ سارا معاملہ اگر دیکھا جائے تو افیکٹ فائنڈنگ جو ٹیم ہے یا افیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے اس کے بعد بھی کوئی بہت زیادہ ڈیٹیل چیزیں سامنے نہیں ہیں البتہ اتنا ضرور کنفرم ہویا ہے کہ جس کو غلطی کرا دیا جا رہا تھا قتل کو وہ غلطی نہیں تھی بلکہ ایک پلانڈ مرڈر تھا اور اس میں انٹرنیشنل نیشنل لیول کے ٹرانزیشنل کریکٹرز کہیں نہ کہیں انوال ہیں مزید کیا اس پہ تحقیقات سامنے آتی ہیں آپ سے شیئر کرتے رہیں گے تینکیو سو مچ